کا کہا اور اس کو علمِ معاشیات میں شامل کیا خوفہ دائشِ طولت ہو یا صرفِ دولت ہو اس میں اس نے کسی قسم کی اچھائی یا برائی کا تذکرہ نہیں کیا لیکن جب لوگوں کے ایک بڑے طبقے نے اس کی مخالفت کی تو ڈاکٹر مارشل نے سو سال بعد لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے اس نے دولت کے صرف مصبت پہلو ہو جس کے کمانے سے وہ دولت جو اچھے طریقے سے کمائی جائے اور جو مادی ذرائع سے کمائی جائے یہ بھی اس نے شمار کیا اور جو اچھے طریقے سے کمائی جائے یعنی وہ یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان دے چیز کوئی بیچ رہا ہے زہریلی گیس بیچ رہا ہے فیون بیچ رہا ہے تو ڈاکٹر مارشل کے نزدیک اس کا علمِ معاشیات سے کوئی تعلق نہیں اگر کوئی ذہنی کام کر رہا ہے تو یہ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی اس نے نکال دی اس نے صرف مادی کام کرنے والے عورت صحیح کام کرنے والے لوگوں کو علمِ معاشیات کا حصہ قرار دیا اس کے نتیجے میں علمِ معاشیات کی جو ڈیفینیشن موٹے لفظوں میں آپ نے یاد کر لینی ہے وہ یہی ہے کہ مادی خوشحالی کے علم کو مادی خوشحالی انسان کیسے حاصل کرتا ہے اس کا متعلق کرنا اس کا علم جو ہے وہ پڑھنا یہ ڈاکٹر مارشل کے نزدیک اس علم کو علمِ معاشیات کا علم کہتے ہیں ڈاکٹر مارشل کی تعریف میں جو زیادہ تر خوبیاں آئی ہیں اور خامیاں آئی ہیں ان میں دو باتیں سامنے ہمارے ہیں ایک پہلی سب سے بڑی جو اس کے نظریے میں جو خامی ہے کہ اس نے اس علم کے دائرے کو محدود کر دیا دوسرا اس نے اچھائی اور برائی کی جو بحث چھیڑی اس کے نتیجے میں علمِ معاشیات جو ہے وہ چند لوگوں کا علم کی سرفِ دولت اور پیدائشِ دولت کی جو معاشی سرگرمی ہیں ان کے متعلق علم رہ گیا اس کے علاوہ اس نے جو لفظ خوشحالی کا تذکرہ کیا یا فلح کا تذکرہ کیا نہ اس کا مفہوم واضح ہے نہ اس کی پیمائش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس نے بہت ساری ایسی خوشحالیاں جو انسان کو معاشرتی روایات سے حاصل ہوتی ہیں سیر و تفریز سے حاصل ہوتی ہیں آپ کسی پیکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں دریا پہ جاتے ہیں سردیوں میں بچھلی کھانے کے لیے یا گرمیوں میں آپ دریاؤں پر اور سمندروں کی سہروں کے لیے نکل جاتے ہیں یا ہل سٹیشنز پر جاتے ہیں پہاڑی مقامات سوات کالام لوگ جاتے ہیں بڑی انجوائے کرتے ہیں بڑی خوش انہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے تسکین ہوتی ہے اس نے ان سب کو نظرانداز کر دیا یہ اس پر بڑا اطراز ہے اور اس کی تعریف کی جو خوبییں ہیں وہ یہ سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ ایک تو اس نے اس علم کو معاشرتی علم قرار دیا اس نے کہا یہ علم جو ہے براہ علم نہیں ہے بلکہ علم براہ عمل ہے اس میں ہم صرف علم کی حد تک نہیں پڑیں گے بلکہ ہم معاشی تجزیہ بھی کریں گے پھر لوگوں کو مشورہ بھی دیں گے کہ وہ کس طریقے سے سرف دولت میں اور پیدائش دولت میں وہ کس طرح معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں ایک نام اس میں کس طرح سے وہ پھر جو خوبی پھر